ڈیر سٹوینٹس آج کا جو مارا لیکچر ہے وہ ہے گیسٹریلیشن کے اوپر اس سے پہلے ہم نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پر میٹو جنیسس او جنیسس کو سٹڈی کیا یکمکوں کے بندے کے بعد دونوں کے ملنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اسے کہتے ہوں فرٹیلائیزیشن اس کے اوپر پورا چپٹر کو ہم نے ڈسکس کیا پڑا تھا اس کے بعد کلیویز دین مورولیشن دین بلاسٹولیشن اور ابھی بہت ہی میٹو پور چپٹر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گیسٹریلیشن یا ہندی میں کہیں گے ہم گیسٹریلہ بھون اس ٹاپک کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جائے گوٹ میں جب ویواجن پرارم ہوئے تھے تو یوگمانز ایک کش کی عوستہ میں تھا جیسے ہی ویواجن ہوئے تو اس یوگمانز نے ایک کش کی عوستہ سے بڑھ کر بہو کش کی عوستہ میں آنے لگا اور ایک عوستہ ہی جس میں یوگمانز میں ایک بہو کش کی شنکھیا بن گئی اور اس میں ایک کیوٹی کا نرمان ہوا جسے کہتے ہیں بلاسٹو سیل یا کورک گوہا کہتے ہیں اور اس عوستہ کو ہم نے کورک نام دے دیا بلاسٹولہ نام دے دیا اور یہ پوری پرکریہ کو ہم نے بلاسٹولیشن کہا بلاسٹولیشن تک ہم نے دیکھا کہ کوشکاؤں میں ویویدن پرارمب نہیں ہوا تھا کوشکاؤں میں اتنا ڈیفرینسیشن دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن اس کے بعد ایک مہتپونڈ گھٹنا پرارم ہو جائے گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ کوشکائیں ہیں جو بلاسٹومیر کی ان کوشکاؤں میں ویوین پرکار کی گتیاں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی ان کے بیچ میں انترکریہ ہوگی اور یہ الگ الگ پرکار کے لیئر میں ویوکت ہونے لگیں گی مطلب ان میں ویویدن پرارمب ہو جائے گا تو ہم گیسٹولیشن کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برونیہ پروردن کی سب سے مہتپونڈ گھٹنا ہے اس کریا کے انترگت ایک اسطریے بلاسٹولہ دو یا تین اسطریے گیسٹولہ میں پریورتت ہو جاتا ہے جب گیسٹولہ کی بات بلاسٹولہ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ کوشکاؤں کے اس اسطر نہیں تھے اب یہاں پہ کوشکاؤں کے اسطر بننے لگ جائیں گے اس کریا میں بلاسٹولہ کی سطح پر اپس تھے بلاسٹومیرز ہم نے پڑھا تھا کہ بلاسٹولہ میں جتنے بھی کھنڈ بنیں گے بلاسٹولہ میں جتنے بھی سیلز بنیں گی ان سبھی میں کو نام دیتے ہیں بلاسٹومیرز نام دیتے ہیں دیکھو میں ایک ڈائیگرام میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو سارے ایونٹس میں نے آپ کو بتائے تھے ہوئی فرٹلائیزیشن ہوا کلیویز ہوا دین کومپیکشن ڈیفرینسیشن ہوا ڈیفرینسیشن میں الگ الگ ترے کی شہلز یہاں پہ بننے لگیں یہ ساری چیز ہم نے یہاں پہ دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے یہاں سے ہم نے اپنا سٹارٹ کیا تھا تو بلاسٹومیرز کا استھانانترین یا مائیگریشن یا ری ارینجمنٹ ہوتا ہے تو جتنے بھی سیلز بنی تھیں ان کا یہاں پہ ری ارینجمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہ تینوں جرم لیئر ایکٹوڈرم اینڈوڈرم اور میجوڈرم کا نرمان یہاں پہ پرارم ہونے لگے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو وکاس ہوگا وہ تین جرم لیئر بننے لگے گی گی گیسٹولیشن کے دوران بلاسٹومیر کی گتیوں کو ہم مورفو جینیٹک مومنٹ کہتے ہیں سرچنات مک گتیاں کہتے ہیں سرچنات مک گتیاں ہوتی ہیں جو ایک گیسٹولا کا ایک مکہ لکشن مانا جاتا ہے ان جو کریا ہیں اس میں مہتپور لکشن ان کے کیا کیا ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں گیسٹولا کے جس میں ویدلن کی جو در ہوگی وہ دیمی ہو کر لگ بگ بند ہو جائے گی اب یہاں پہ جو کلیوے جتنے سٹارٹ ہو رہے تھے وہ یہاں پہ بند ہو گئے دوسرا بردی لگ بگ نہ کے برابر ہوگی مورفو جینیٹک مومنٹ ہونے سے سیلز کا ری ارینجمنٹ ہونے لگے گا یہاں پہ میٹابولک ریٹ کا اوپیوک بڑھنے سے اوکسیجن کے اوپیوک کی در بڑھ جائے گی جو کیندرک ہوگا وہ ادھیک سکریہ ہو کر بھونیا کوشکاؤں کی گتویدیوں پر نیانترن رکھنے لگیں گے گیسٹولیشن کے دوران کروموزوم کا پربھاو اسپسٹ روپ سے درستی گوچر ہونے لگے گا ہمیں دکھائی دینے لگے گا تین جرم لیئر ایکٹوڈرم اینڈوڈرم اور میزوڈرم کا نرمان یہاں پہ ہو جائے گا تو ہم نے یہ تین بیسک ہم نے کریکٹرز بتائیں جو ہم کو بلاسٹولا گیسٹولا میں ایک کیونکہ ڈیفرنس دیکھنے کو ہم کو یہاں پہ ملے گا ہم نے گیسٹولیشن میں آکارکی اور سرچنات مک گتیوں کے بارے میں پڑا ہے جسے کہتے ہیں مورفو جینیٹک مومنٹ یہ مکھے لکشن رکھتی ہیں گیسٹولا میں اب ہم ان کی بات کریں یہ گتیاں کون کون سی ہیں مورفو جینیٹک سیلیلر مومنٹ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں گیسٹولیشن کے سمیں پرتیک پرکار کے بلاسٹومیر ویسٹ پرکار کی مورفو جینک درساتے ہوئے نردشت استان پر پہنچتے ہیں اپنے استان سے موو کرتے ہیں وہ انہی گتیوں کو ہم یہ سرچنات مکہ گتیاں کہہ دیتے ہیں اور یہ سب سے پہلی گتی ہے اس میں ایپی بولی میں آپ کو بتایتا ہوں ایپی بولی جو ہے اس سے ایکٹوڈرم بنانے والے بلاسٹومیر کی گتی ہوتی ہے تو ایپی بولی میں ایکٹوڈرم کا نرمان ہوتا ہے ایکٹوڈرم بنانے والے بلاسٹومیر ستے پر استثت ہوتے میڑک کے بلاسٹولہ کی بات کرے تو ان میں مائکرو میرز میں ویواجن ہوتے ہیں تتہہ یہ مائکرو میرز تیبر گتی سے گنن کر کے میگا میرز کے چار اور سے گھیر لیتے ہیں اس ڈائیگرام میں بتا سکتے ہیں یہاں پہ اوپر کی اور آپ کو یہ مائکرو میرز دکھ رہے ہیں ان کا مومنٹ ہوگا آگے کی اور مومنٹ ہو رہا ہے دوسرے ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو یہ موو کر کے اور موو کر کے ان کے بیچ والے جو اس میں میگا میرز ہیں ان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے آکار کے جو بلاسٹومیر ہیں وہ بڑے آکار کے بلاسٹومیر کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں اس پرکار میگا میرز کا میگا میرز کے اوپر فیل جانا ایپی بولی کہلاتا ہے میں نے آپ کو گیسٹریلیشن کے مومنٹ میں سب سے پہلا پرکار بتایا جس کا نام ہے ایپی بولی جس میں ایکٹوڈرم کا نرمان ہوتا ہے جس اسطحان پر مائکرو میرز میگا میرز کو نہیں ڈھکتے اس اسطحان پر گیسٹریلیشن سلٹ کا نرمان ہوتا ہے یہاں پہ کچھ سپیس رہ جائے گا سو سپیس کا میں بتایتا ہوں انڈیکیٹ کر کے یہ والا سپیس جس جگہ پہ مائکرو میرز نہیں آ پاتے اس کو ہم گیسٹریلیشن سلٹ کہتے ہیں یہ ہی آگے جا کر بلاسٹو پور کا نرمان کرے گا یہ گیسٹریلیشن جو سلٹ بنی ہے وہ ہی آگے جا کر بہاوی بلاسٹو پور کا نرمان کرتی ہے یہ تھی ایپی بولی کی کریا ایپی بولک مومنٹ جس سے کہ ایکٹوڈرم کا نرمان ہو رہا تھا اب ہم آگے بات کرتے ہیں ایم بولی کی ایپی بولی ایم بولی کہ کہہ سکتے ہیں اپوزٹ ہوگا جس میں میزوڈرم اور انڈوڈرم بنانے والے بلاسٹو میر کی گتی ہوگی ایم بولی میں سب سے پہلے جو گتی ہم ایم بولی کو ایک ہی بھاگ میں نہیں پڑھ سکتے اس میں بہت ساری گتیاں ہیں جس میں سب سے پہلا ہم پڑھتے ہیں انترولن اور انترویشن انوالیشن انوالیشن دونوں کی بات کریں اب ہم انوالیشن کی بات کریں تو یہ گیسٹریلیشن کی سب سے سرالتم بھی دی ہے جس قریہ میں بلاسٹولا کا ایک بھاگ بلاسٹو سیل میں انترولت ہو جاتا ہے دیکھیں آپ ڈائیگرام میں یہ والا پورا بلاسٹولا تھا جس میں ایک بھاگ اندر کی اور موو کرنے لگے گا دیرے دیرے اور موو کرتے ہوئے پورا بھاگ اندر کی اور یہ انوالیشنیٹ ہو جائے گا انوالیشن ہو جائے گا اسی پرکریہ کو ہم انوالیشن کہتے ہیں انترولن کہتے ہیں جیسے جیسے انترولن بڑھے گا بلاسٹو سیل کی گوہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اور جسے ہم آرکینٹرون کیوٹی کہہ دیں گے بلاسٹو سیل گوہا کے اسطحان پر ایک نیا سرچنہ بن رہی ہے یہ والی سرچنہ جو بن رہی ہے اسے ہم آرکینٹرون گوہا کہہ دیں گے تو انوالیشن کے تھرہو آرکینٹرون کیوٹی کا نرمان ہوگا یہ کیوٹی بھونڈ میں آگے چل کر آہر نال کی گوہا کو بنائے گی آرکینٹرون کیوٹی کا چھدر جو ہوگا اسے بلاسٹو پور کہیں گے اس بلاسٹو پور چھدر سے پروٹو سٹومیا جنتو جیسے ہیلمنتھ، انیلیڈ، سمولسکا کے ماؤت کا نرمان ہوتا ہے دوسری طرف ڈیوٹرسٹروم میں بلاسٹو پور سے نرمان ہوتا ہے جسے ایمفیوے آکسس میں پونڈ تہر انویسٹروم دوارا ہوتا ہے اس طرح بلاسٹو پور سے کس کا نرمان ہو رہا ہے بلاسٹو پور سے ماؤت کا نرمان ہو رہا ہے تو انہیں پروٹو سٹومز کہہ دیں گے بلاسٹو پور سے اگر عmercial نرمان ہو رہا ہے تو اسے دیوٹرسٹرومز کہہ دیں گے اس طرح ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹروم میں کس طرح سے آرک انٹرون کیوٹی کا نرمان ہو رہا ہے دوسری ہی اس میں ہے انوالیوشن اس میں بلاسٹو میر ستے سے بیتر کی اور لڑک کر جاتے ہیں ستے سے جو موو کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں انوالیوشن مومنٹ کو آپ یہ والا ستے سے جب بلاسٹو میر اندر کی اور موو کر کے جائیں گے لڑک کے جائیں گے تو میڑک میں انوالیوشن دارہ میوزوڈرم تتھا انڈوڈرم بنے گی سبھی مایکرو میرز بیوازن کر کے بلاسٹو میر کے ڈورسل لپ پر پہنچیں گے یہاں سے بلاسٹو میر بیتر کیوں لڑک کر اندر دسنے لگیں گے اس قریا کو ہم انوالیوشن نام دے دیتے ہیں اس کے کاران بلاسٹو سیل جو گوہا ہے وہ نسٹ ہو جائے گی تتھا اس کے استان پر بھی آرکیٹرون کیوٹی آ جائے گی میگا میرز بلاسٹو پور کو بند کر دیتے ہیں تتھا یوک پلک کا نرمان کرتے ہیں یا گیسٹو لیشن کے انت میں بنے گا تو یہ ہم نے گیسٹو لیشن میں دو مومنٹ آج کے اس میں پڑھے گیسٹو لیشن کے کریکٹرز دیکھے دونوں مومنٹ اپی بولی این ایم بولی کس طرح سے ان سے ویوہیدن کی کریا پرارم بھی آن پر ہو گئی ہے کس پرکار سے آن پر آرکیٹرون کیوٹی کا نرمان یہاں پر ہونے لگا یہ ہم نے آن پر اسٹڈی کیا اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے دوسری گتیوں کے بارے میں اور ایک پوری سمرائز ایکٹیویٹی ہم دیکھیں گے جو ہم نے فرڈیلائیجیشن سے لے کے ایکسٹرا ایمبرائنک اسٹرکچر بننے تک دیکھا ہے وہ اس ڈائیگرام کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے تھینکیو موسیقی